السلام علیکم دوستو ورکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں ایک نیوی ڈیو لائے ہوں اس ویڈیو میں ہم ریگا فین کے اوپر بات کرنے والے ہیں دوستو اس فین کے خاص بات یہ ہے کہ ایک ریچارجیبل فین ہے دوستو یہ لو شیڈنگ کے لیے ایک بہترین سلوشن ہے جو کہ یہ بجلی جانے کے پاس 3 سے 4 گھنٹے آرام سے کام کرتا ہے اگر سلو سپلی پر لگایا جائے تو 5 گھنٹے تک آرام سے چل جاتا ہے یہ ایک 이ڈجسٹیبل فین ہے جس کی ہائٹ آپ اپنے حساب سے برابار کر سکتے ہیں میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس اس نے اپنے سے بھی یہاں سے بھی تک کر سکتے ہیں یہاں سے اس طرح کسکتے ہیں کہ اس کو اگر آپ اوپر سے زور دے رہیں یہ اپنی سے نیچے کے طرف آجائے گا اور اس کو دوبارہ اپنی ہائٹ بڑی لانے کے لیے آپ کو اپنے اسپٹام دبانا ہے اور اسを آرام ارام سو پر لے کے جاتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق پرابر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں آپ کو 6 LED lights with brightness control آپ کو اس کے اندر ملتا ہے timer charging and power light آپ کو اس کے اندر ملتا ہے آپ LED light کو یہاں سے on کر سکتے ہیں یہ اس کی 1st click پر 2nd click پر یہ اس کے practice اتنی ہو جاتی ہے یہ جب کافی حد تک تیز ہے 3rd click پر یہ بان ہو جاتا ہے یہ اس کا timer ہے آپ دے سکتے ہیں 0.5 hour لکھا ہوا ہے ساتھ میں آپ کو اس کے اندر 3 speed option ملتا ہے 1 2 3 اس کے اندر کو پھر AC اور DC کا option ملتا ہے AC کا کام یہ ہوتا ہے کہ AC کے دوران جب بجھلی ہو تو اس ٹائم AC سے آپ کا پنکہ چلتا ہے اور جب بجھلی نہ ہو تو پھر DC سے آپ کا پنکہ چلتا ہے اس کا پھر DC ملانا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے اندر 5 volts out ملتی ہے جس کے ذریعہ آپ نے موبائل کو charge کر سکتے ہیں 4 to 15 volt in آپ کو اس کے اندر ملتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے اندر battery percentage آپ کو ملتا ہے جس کے ذریعہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی battery کتنی رہ گئی ہے آپ کو اس کے اندر میں یہاں پہ فردہ دکھا دوں تو یہ اس کی battery ہے 12 volts کی battery اس فین کے ساتھ آپ کو ایک remote بھی ملتا ہے جو بھی ایک سہولت ہے اس کے ذریعہ آپ اپنے فین کو on off کر سکتے ہیں آپ اس کا timer set کر سکتے ہیں speed control کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کی LED light بھی لگا سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں اس کو اگر میں بھی ACP کر دوں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں LED light کنٹرل کر رہا ہوں اس کا میں speed بھی کنٹرل کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا پنکہ لگ گیا ہے اس کو یہاں سے میں واپس بند بھی کر سکتا ہوں یہ برک ہو گیا دوستو اس پنکے کے ساتھ آپ کو battery نہیں ملتی تا آپ کو battery الگ سے خریدنی پڑی گی میں نے بھی اس کیلئے الگ سے battery خریدی ہے کیونکہ 12W کی battery آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تا آپ کو بھی ایک الگ سے battery خریدنی پڑی ہے اس کو پھر آپ کو یہاں پہ fit کرنا پڑے گا یہاں پہ اندر وائرنگ ہوتی ہے آپ نے وائرنگ کی set کر دینی ہے اس کے بعد آپ کی battery لگ جائے گی چلیئے آپ کو اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کو میں اگر ایک ایسی پہ لگا کے بھی کھا دوں تا ایسی پہ لگا ہوا ہے یہ میں نے اس کی speed 1 پہ کرتی ہے آپ یہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہ پنکہ لگیا ہے اب اگر میں چاہتے ہیں کہ اس کو میں battery سے چلا ہوں تو battery سے اس اس طرح چلے گا کہ اس کو میں DC پہ کر دوں گا اور یہاں سے آپ کو اگر ایک اس demo دکھا دوں یہ اس کی switch میں نے ہٹا دی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ percentage ہو کری ہے کہ battery ابھی کتنی رہ گئی ہے اور یہ پنکہ بھی چلے رہے ہیں بڑے آرام سے مزے سے چلے اور آپ کا کام مزے سے ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ پنکہ میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں تو مجھے یہ بہترین performance دے رہا ہے تو آپ کو میں بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ بھی یہ پنکہ خرید لیں اور یہ ایک بہترین چیز ہے گرمیوں کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئے تو آپ اس کو لائک کیجئے اس کو مجھے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اوروں کو بھی باتا چل جائیں کہ اس حالات میں ان گرمیوں کے موسم میں اور اس لوڈ شریم میں آپ کو کیا خریدنا چاہیے سر ائرپلر بھی لوگ نہیں خرید پاتے تو آپ کو یہ پنکہ ضرور خریدنا چاہیے سر ٹیک کیئر اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی